دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایچ ایل پی ہاشمی لرننگ پوائنٹ میں ایم ایس ایکسل کے لیکچر نمبر فائف کے ساتھ آپ کا ٹیچر سید محمد ادنان حاضر ہے آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا ویلیڈیشن میں ڈیٹا لسٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے آٹو لسٹ ڈراب ڈاؤن لسٹ ڈیٹا لسٹ کو کریٹ کرنے کا مقصد اس کا میتھرڈ اور اس کے بینیفٹس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے پروفیشنلز اس آفشن سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں نو لیٹس ٹارٹ آور لیکچر ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر پہلے سے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے جس میں مختلف پروڈکٹس کی کمپنیٹ ڈیٹیل موجود ہے اور ہر پروڈکٹ کی آئی ڈی جو کہ ایک سپیسیفک آئی ڈی ہے اور اس کے سامنے سپیسیفک ڈیٹیل آف ڈیٹ پروڈکٹس دی گئی ہے اب اس شیٹ کے اوپر دیئے گئے حصے میں سب سے پہلے ڈیٹا لسٹ ڈراب ڈاؤن لسٹ اور آٹو لسٹ موجود ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس ڈراب ڈاؤن لسٹ آٹو لسٹ یا ڈیٹا لسٹ کے کیا فوائد ہوتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس اس لسٹ کو بنانے سے پروڈکٹ آئی ڈی انٹر کرنے کی ضرورت نہیں پرتی بلکہ ڈیریکٹ اس لسٹ میں سے پروڈکٹ آئی ڈی سلیکٹ کی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے جس سے رونگ پروڈکٹ آئی ڈی انٹر ہونے کے چانسز زیرو پرسنٹ رہ جاتے ہیں بینیفٹ نمبر ٹو آپ کو یہ ان باکس میسیج باکس نظر آ رہا ہوگا جو کہ یوزر کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ یوزر کو پروڈکٹ آئی ڈی انٹر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یوزر پروڈکٹ آئی ڈی کو سلیکٹ کر سکتا ہے اس باکس میں نظر آ رہا ہے ریڈ می ہیڈنگ ہے اور پلیز سلیکٹ دا ویلیو گیون ان دا لیسٹ یہ کیسے کریئٹ کی جا سکتی ہے یہ بھی ہم سکھیں گے بینیفٹ نمبر ٹھری اگر کوئی بھی یوزر چاہے تو پروڈکٹ آئی ڈی سلیکٹ کرنے کی بجائے اپنی مرضی کے ساتھ انٹر بھی کر سکتا ہے جیسے یہاں پر میں ایک پروڈکٹ آئی ڈی ایل سیکس ایٹ فائل زیرو سیون انٹر کرتا ہوں تو تمام ڈیٹ آٹومیٹیکلی اس کے مطابق چینج ہو گیا ہے مگر اس میں رونگ پروڈکٹ آئی ڈی انٹر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں جیسے گلتی سے میں ایل کی جگہ کے پریس کار دیتا ہوں اور کوئی بھی ڈیٹ انٹر کرتا ہوں تو رونگ آئی ڈی انٹر کو روکنے کے لیے یہ میسیج کریئٹ کیا جا سکتا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ انٹر کی گئی آئی ڈی گلت ہے سوری اس کی ہیڈنگ ہے اور انٹرڈ ویلیو ایز ناٹ کریکٹ یہ ایک میسیج ہے جس میں سٹاپ کیا جا رہا ہے کہ یوزر اب اس میں یہ ڈیٹ انٹر نہیں کر سکتا ناو لیٹس سٹارٹ ٹو کریئٹ ڈیٹا لسٹ یوزنگ ڈیٹا ویلیڈیشن اپشن ان ایم ایس ایکسر ڈیر سٹوڈنٹس ڈیٹا ویلیڈیشن کے اپشن کے ذریعے پروڈکٹ آئی ڈی کے سامنے ڈیٹا لسٹ کریئٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اس سیل کو سلیکٹ کرنا ہے جہاں پر آپ نے ڈیٹا لسٹ یا آٹو لسٹ ڈراب ڈاؤن لسٹ کریئٹ کرنی ہے اس کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹا ریبن میں جائیں اور یہاں پر ایک آفشن موجود ہے ڈیٹا ویلیڈیشن اس ڈیٹا ویلیڈیشن کے اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی اس ونڈو کی سب سے پہلے آفشن سیٹنگ میں جائیں اور یہاں پر الاؤ ویلیو اینی ویلیو کو سلیکٹ کلک کریں یہ لئے آپ کے سامنے ڈراب ڈاؤن لسٹ اوپن ہو جائے گی اس کے آفشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور سورس میں کلک کرنے کے بعد اس تمام ڈیٹے کو سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ اپنی ڈراب ڈاؤن لسٹ میں شو کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد انپوٹ میسج کے اوپر کلک کریں یہ وہ میسج ہے جو یوزر کو گائیڈ لائن پروائیڈ کرے گا کہ یوزر ڈیٹا انٹر کر سکتا ہے یا ڈیٹا سلیکٹ کر سکتا ہے جیسے ہی یوزر اس لسٹ کے اوپر کلک کرے گا تو یہ میسج اس کو شو ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایرر الارٹ لیٹس پوز کہ یوزر اس لسٹ میں سے ڈیٹے کو سلیکٹ نہیں کرتا آئی ڈی کو سلیکٹ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی مرضی سے خود ڈیٹا انٹر کرتا ہے اس ڈیٹا انٹر کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے لیکن اگر گلتی سے ڈیٹا گلت انٹر ہو جاتا ہے تو پھر کیا میسج آئے وہ میسج یہاں پر ہم کریئٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو اوکی کر دیں گے تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے سامنے ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ جیسی میں نے اس ڈراب ڈاؤن لسٹ کے سیل کے اوپر کلک کیا یہ میرے سامنے میسج کریئٹ ہوا نظر آ رہا ہے پلیز ریڈ می پلیز سلیکٹ دا ویلیو گیون ان دا لسٹ اب یہاں پر پروڈکٹ وہ یہ تمام پروڈکٹ آئی ڈیز کی لسٹ آ چکی ہے اس میں سے کسی بھی پروڈکٹ آئی ڈی کو سلیکٹ کریں گے جیسے سلیکٹ کریں گے اس پروڈکٹ آئی ڈی کے سامنے موجود تمام ڈیٹا شو ہو جائے گا فرض کریں میں یہاں پر اس پہلے والے فرسٹ آئی ڈی کو سلیکٹ کرتا ہوں فرسٹ آئی ڈی کو سلیکٹ کرنے سے یہاں پر پروڈکٹ نیم ال جی آ گیا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پروڈکٹ نیم ال جی ہے مشین ٹائم واشنگ مشین ہے کیپیسٹری کیپیسٹری ٹین کیجی اور اسی طریقے سے تمام ڈیٹا شو ہو رہا ہے جس میں ورنٹی اور ریٹیل پرائس موجود ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اس طریقے سے ہم ڈیٹا ویلیڈیشن کے آفشن کے ذریعے ڈیٹا لسٹ بنا سکتے ہیں اب کوششن یہاں پر یہ ریز ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ سلیکٹ کرنے سے آئی ڈی سلیکٹ کرنے سے ڈیٹا آٹومیٹیکلی کیسے چینج ہو رہا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اس ڈیٹے کے چینج ہونے کا تعلق اس ڈراب ڈاؤن لسٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہاں پر فردر فارمولاز لگے ہوئے ہیں میں آپ کو اتنا سا بتا دوں کہ وی لک اپ کا فارمولا ان سیلز میں لگا ہوا ہے یہ وی لک کا فارمولا کیا کام کرتا ہے انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں دیکھیں گے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا میری حوصلہ وضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آمین جزاکاللہ خیرہ سے مزارunda سا مزارنا